بسم اللہ الرحمن یاہیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں کہ اللہ پاکہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے خیر وافیت سے رہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو شارٹ سکل اور زوردست قسم کی سکل شیئر کرنے والا ہوں اس سکل کو جاننے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں ہوا ہے چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کیجئے بیل نوٹفیکیشن پہ کلک کیجئے اور آل پہ لازم کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی نوٹفیکیشن اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے محصول ہو سکے اب بات کرتے ہیں اس سکل کی سکل کیا ہے how to make business card مطلب آپ نے اپنے client سے اس کا نام لینا ہے اس کا number لینا ہے اس کا address لینا ہے اس کا email address لینا ہے اس کا website کا address لینا ہے اس کا اگر logo ہے تو وہ لینا ہے اگر qr code وہ add کروانا چاہ رہا ہے تو وہ لینا ہے اس کے علاوہ باقی جو بھی چیزیں وہ آپ کو provide کرے گا وہ آپ نے ایک card کے اوپر اس کو design کر کے دینی ہے چاند ہی minute کے اندر کس طرح design کرنی ہے کیسے design ہوگی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو complete اس کے حوالے سے a to z یہاں پر اس کی guide دینے والا ہوں اور یہ free method ہے چاند ہی minute کے اندر آپ بہت سارے پیسے جو ہے free میں earn کر سکتے ہیں کیسے کرنے گے سب سے پہلے میں آپ کو fiverr پر لے چکتا ہوں fiverr پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے جو standard یا basic packages ہیں fiverr پر اس service کے وہ کتنے لوگوں کو order کتنے مر رہے ہیں کیسے وہ کام کر رہے ہیں اس طرح آپ نے editing کرنی ہے کونسی files میں یہاں پر یہ business card ان کو provide کیے جاتے ہیں تو چلتے ہیں laptop screen پر اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے business card آسانی کے ساتھ professional design میں کس طرح design کرنا ہے اور design کرنے کے بعد پھر اپنے client کو اپنے customer کو serve کرنا ہے اس کو پیش کرنا ہے تو چلتے ہیں laptop کی screen پر تو دوستو میں آ چکا ہوں laptop کی screen پر آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس fiverr open ہے اور fiverr پر میں اب سارچ کرنے والا ہوں business card یہ skill جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے آپ اس کو کس طرح design کر سکتے ہیں کافی کمال کی ہے میں آپ کو free method بتاؤں گا آپ اگر پیڈ لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بہت ہی کمال کی سرویس ہے آپ اس کو چند ہی سیکنڈ کے اندر بلکل فریش زبردست قسم کا ایک business card جو ہے وہ design کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ جو ہے یہ level 2 کا seller ہے اور i will design business card and stationary یہ business card design کر رہا ہے اس کو اگر open کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 3 order اس کے ابھی pending میں پڑے ہوئے ہیں اور basic میں آ جائے تو basic میں یہ جو ہے یہ jpg اور pdf only آپ کو provide کرے گا جس میں وہ دو sided کے مطلب ایک front side ہوتا ہے ایک back side جو ہوتا ہے یہ دونوں side کا card جو ہے وہ آپ کو create کر کے دے گا اور standard میں آ جائے تو یہ 4776 روپے اور premium میں آ جائے تو 7441 روپے کا اس کا ایک card ہے اب جتنا زیادہ مہنگا ہوتا جائے گا اتنی اس کے یہ جو ہیں files کی فارمیٹس وہ بھی مہنگی ہوتی جائیں گی ایک pdf ہے jpg ہے psd ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر یہ provide کر رہا ہے اس میں psd ہے psd مطلب جو photoshop میں use ہوتی ہے اور png ہے jpg ہے pdf ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے کہاں سے نیچے آ جائیں یہاں پر about seller تو یہ بنگلہ دیش سے ہیں اور professional graphic designer ہیں تو آپ کس طرح اس skill کو اچھی طرح اپنے اس کے ساتھ computer کے ساتھ یا mobile phone پہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کس طرح کریں گے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے open کر لینا ہے یہاں پر canva canva کو open کریں گے جو ہی یہاں پر open کریں گے open کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے search کرنا ہے business card ٹھیک ہے جو ہی آپ search کریں گے search کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کے پاس بے شمار designs آ جائیں گے جو کہ canva میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں کوئی free ہوتے ہیں کچھ جو ہیں وہ paid ہوتے ہیں اگر آپ paid version لینا چاہتے ہیں تو آپ paid اس کا version buy کر سکتے ہیں otherwise آپ trial کے لیے use کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر free میں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو پسند آ جاتا ہے تو پھر آپ نے ان کو use کس طرح کرنا ہے اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ دو sided business card میں طرف front اور back دونوں آپ کو دے گا تو وہ کس طرح بنانے ہے اور اب میں یہاں پر کوئی بھی جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ میں یہاں پر اٹھا لیتا ہوں مجھے یہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے اس پر میں click کرتا ہوں ایک new page open ہوگا اس طرح کا page open ہونے کے بعد میرے پاس یہاں پر یہ والی screen جو ہے open ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہوگا business card میں کیا ہوتا ہے business card میں آپ کا name ہوتا ہے آپ کا ایک tag line ہوتی ہے آپ کا number ہوتا ہے آپ کا email ہوتا ہے آپ کا web address ہوتا ہے آپ کا logo بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا یہ پانچ سے سات چیزیں جو ہیں وہ آپ کو provide کرے گا آپ کا client اس کو آپ نے just یہاں پر shift کرنا ہوگا اگر مثال کے طور پر میں یہاں پر name پر click کرتا ہوں اس پر double click کرتا ہوں یہ ختم ہو جائے گا اب میں یہاں پر اپر نام لکھ دیتا ہوں تاہر speaks آگے میں یہ لکھ دیتا ہوں نیچے یہ tag line ہے اب مطلب آپ کی company کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ بتائیں گے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں social worker اس کے علاوہ یہاں پر blogger اس کے علاوہ influencer اب میں اس کو تھوڑا سا adjust کر لیتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا کام ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ سے یہ والا جو number وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ adjust out کر سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں اور اب یہاں پر یہ جو ہے number آپ اپنا number یا جو آپ کو client جو ہے وہ provide کرے گا وہ آپ نے number یہاں پر type کر دینا ہے اس کا number type کرنے کے بعد اس کا color جو ہے وہ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر select کریں اس کا color تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو color تبدیل کر لیں otherwise آپ ایسے رہنے دیں اور email یہاں پر اس کا email ہوگا مطلب کوئی بھی email ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یوں ہی وہ email دے گا email دینے کے بعد پھر next آپ نے کیا کرنا ہے اس کا address دینے کے بعد مطلب کوئی بھی address اس کا ہو سکتا ہے address دینے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی یہاں پر complete ہو چکیں اب next آپ کو logo بھی provide کر سکتا ہے کہ میرا یہ logo ہے یہ logo بھی ساتھ میں لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کا logo جو ہے وہ یہاں پر لگا دینا ہے اب میں یہاں پر دوبارہ logo تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں یہاں پر میں کوئی ایسے ہی جلدی سے بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو click کریں اور یہاں پر میں اس round کو لے رہا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد میں اس کو color کر دے رہا ہوں یہاں پر black اور اس کے علاوہ یہاں پر sorry میں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر آ رہا ہوں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں frames frames پر click کرتا ہوں یہ frame میں اٹھا کے یہاں پر اس کے تھوڑا سا اوپر لے آتا ہوں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں اور چھوٹا کرنے کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک picture جو ہے اس میں لگا دیتا ہوں میں ایسے random اپنی جو ہے وہ picture لگا رہا ہوں آپ کو جو logo ملے گا وہ آپ نے یہاں پر لگا دینا ہوگا میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں پر اس کو اٹھاتا ہوں undo اور اس کو اٹھا کے اس پر رکھ دیتا ہوں اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ آ چکا اب بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ کو جو بھی logo ملے گا وہ logo آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے اگر وہ آپ کو client آپ کا کہے کہ یہ والا logo مجھے چاہیے اب یہ تو ہوگی front side back side میں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر section 2 بھی موجود ہے آپ یہاں پر آ جائیں یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر صرف آپ نے نام لکھنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں tire speaks بس یہی بہت ہے اب نیچے یہاں پر یہ بھی tag line ہے یہ میں یہاں سے delete کر دیتا ہوں اور یہ والی جو ہم نے لکھی تھی اس کو ہم کیا کرتے ہیں right click کر کے copy کر لیتے ہیں دوبارہ یہاں پر آتے ہیں یہاں پر paste کر دیتے ہیں اور paste کرنے کے بعد پھر میں یہاں پر اس کو اٹھا کے اس اس کے نیچے لے آتا ہوں اور یہ والا جو ہے لوگو یہ بھی ہم یہاں پر لگا دیتا ہے دوبارہ میں اس کو ان دونوں کو copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا adjust کرنا پڑے گا یہ copy ہو گیا control c سے اور یہ ہو گیا یہاں پر paste اب یہ تھوڑا سا جو ہے adjust وغیرہ جو ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کو کسی بھی طرح بھی adjust وغیرہ کر سکتے ہیں میں adjust آپ کو بتانے کے لیے اور سکھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں تو میرا جو ہے یہ ایک card اچھی طرح design ہو چکا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر share پر کر دینا ہے کلک اگر آپ کو کوئی اور setting وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر share پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے download والے section پر کلک کر کے یہ جو file type ہے اس پر کلک کرنا ہے اور آپ کو جو بھی یہاں پر چاہیے vector میں چاہیے svg میں چاہیے اور اس کے علاوہ pdf میں چاہیے pdf standard png یا پھر jpg کوئی بھی آپ کو format چاہیے جو کہ وہ وہاں پر موجود ہے آپ اس طرح اس کو بنا کے send کر سکتے ہیں اگر sharp vector graphic any size یہ چاہیے اس پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ والے جو ہیں یہ دونوں pages select کرنے ہوں گے select کرنے کے بعد download پر کلک کرنا ہوگا جو ہی کلک کریں گے آپ کا یہ download ہو جائے گا پھر آپ اس کو اپنے client کو send کر سکتے ہیں اور ان کو deliver کر سکتے ہیں یہ service ہے کافی کمال کی ہے آپ اس کو use کیجئے اور مزے کریں welcome back دوستو امیر کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس service کی اور اس service کو اگر آپ use کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے بہت ہی کمال طریقہ ہے زبندس قسم کا طریقہ ہے آپ کو صرف چند ہی minutes جو ہیں وہ چاہیے ہوں گی اس particular ایک business card کو design کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو بنے بنے templates جو ہیں وہ یہاں پر مل رہے ہیں اور ایسا نہیں کہہ رہا یہ بہت ہائی quality اور ہائی resolution میں آپ کو یہ والے templates جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اگر آپ ان کا paid version جو ہیں وہ لے لیتے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہو جائے گی اگر آپ free میں use کر رہے ہیں تو free میں بھی اس کے جو کچھ کچھ جو free والے templates ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں اگر آپ خود کے template create کر سکتے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ والی service یہ والی skill فائیور کی ایک شارٹ ترین زبردست قسم کی skill میں نے ڈھونڈی ہے آپ کے لیے اگر یہ پسند ہی ہے آپ سے بزارش ہے ویڈیو کو like لازمی کا دیجئے گا تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے محصول ہو سکیں اور چینل پر نہیں ہوا ہے سبسکرائب کیجئے bell notification پر کلک کیجئے اور کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے research کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کے نئے method ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ